موسیقی اسے بھارت کی سب سے پرانے کلوں میں سے بھی ایک مانا گیا ہے لیکن سرکار اور پراتت ویبھاگ کی اندیکھی کی وجہ سے آج ایک کلہ جر جر ہوتا جا رہا ہے موسیقی ہنمانگڑ کا بھٹلیر قلعہ قریب سترہ سو سال پرانہ مانا جاتا ہے جس کا نرمان راجہ بھوپت نے گرایا تھا یہ پردیش کا ایسا پہلا قلعہ ہے جو چونہ اور پتھروں سے نہیں بلکہ اینٹوں سے بنا گیا لیکن پھر بھی اسے دیش کے سب سے مضبوط قلعوں میں شمار کیا جاتا ہے مگر آز یہ قلعہ اندیکھی کی وجہ سے جر جر ہوتا جا رہا ہے یہ ریپورٹ دیکھ یہ ہے ہنمانگڑ کا بھٹلیر قلعہ دیش کے سب سے پرانے قلعوں میں شمار ہے یہ قلعہ سب سے پرانہ ہی نہیں سب سے مضبوط بھی ہے یہ قلعہ قلعے کے رکھ رکھا پر کروڑوں روپے بھی کھٹ ہوئے مگر پھر بھی آج جر جر حالت میں ہے یہ قلعہ ہنمانگڑ کا بھٹلیر قلعہ دیش کے سب سے پرانے قلعوں میں شمار ہے گفدانتیوں کے انصار اس قلعے کا نرمان شری رام کے بھائی بھرت نے کروایا تھا مگر اتحاس کے انصار اس قلعے کی ستھاپنا 291 ایسری میں بتائی جاتی ہے نر کا قلعہ ہے ہنمانگڑ کا جو دیش کے پرانچین تم جن کو ہم کہہ رہے ہیں پرانچین تم کے لئے ہیں ان میں اس کو سمار مانا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری قیم وردانتیاں پرچھے لگتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ رام کے جو بھائی تھے بھرت ان کے دوارہ انکرن ہمان کرائے گیا ان کا نام پہلے آلگ تھا پھر اس کے بعد میں نام کرن بذلا گیا وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہاں جو بھی رہا ہو رام کرن کسی کے دوارہ کچھ بھی کیا گیا ہو بنائیا کسی کے دوارہ گیا ہو لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ایک پراتتو کی بستو ہے پراتتو کا اس کا مہتو ہے اور وہ آنے والی پیڈے کے لیے وہ اس کا سندرکشن کیا جانا ان کے بارے میں جو اتیاس میں ہم بہت ساری چیزیں کو پڑھتے ہیں اس طریقے سے اس کا سندرکشن ایک اہم ہے اور ویڈلی بہت ساری براشت ہمارے پاس بچی ہیں ویسے ہی دیکھا جائے تو اتنے سارے جو پرادوشن اور بہت ساری چیزیں ان سے دیرے دیرے ساری چیزیں بلکت ہوتی جا رہی ہیں تو جو بلکتی کے کگار پر ہیں ایسی پورانے کلے 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 راشن کلے جن کو ہم کہہ رہے ہیں وہ آرکیلوجیکل جو سروے ہیں اس کے دوارہ بھی اگر سندرکشن کیا جاتا ہے تو ان کی نظر میں یہ چیز جانای چاہیے ان کے دوارہ دیکھا جانا چاہیے اس کو کے اندر سرکار کے دورہ دیکھا جانا چاہیے آتوا ہمارا جو رائیستان کا حصہ ہے پریٹن ویبھاگ رائیستان کا کافی سکریہ ہے اور رائیستان کے اندر پریٹن کی اپار سنبھاؤنا ہے اپار سنبھاؤناوں کو دیکھتے ہوئے وہاں پریٹن کا وکاس بھی کیا جا سکتا ہے پریٹن کی وکاس کے مارجم سے اس کا سندرکشن بھی ہوگا پریٹن کا وکاس بھی ہوگا اور اس کا ایک طریقے سے لگاتار بھٹنیر کلے کے ساتھ جڑا ہے ہنمانگر کا اتحاس بھٹنیر کلے کے ساتھ ہی ہنمانگر شہر کا اتحاس بھی جڑا ہوا ہے اٹھارہ سو پانچ ایسوی میں کلاب بکانے ریاست کے ادھیم ہو گیا اس دن منگلوار تھا اس لیے اس کا نام بھٹنیر سے ہنمانگر بھی ہو گیا اس کے بعد ہی بھٹنیر کو ہنمانگر کے نام سے پکارا جانے لگا اس کے علاوہ قریب دو ورش اس شہر کا نام ساردلگر بھی رہا اور بعد میں اسے کوٹ بھی کہا جانے لگا اور آخر کار اس شہر کا نام ہنمانگر ہی بن کر رہ گیا ہنمان مندر کلہ جو ستاب نائرہ سورس ہی نے گرائی تھی اس کو منگلوار کے دن پہلے اس کا نام بھٹنیر تھا تو اس کا دروازہ جو پرسچمی کی سائیڈ میں کھلتا تھا تو اس نے یہ نرمان اتنا پوروکی اور دروازہ پرسچم کی بزہ پوروکی اور دروازہ کیا اور اس کا نام بھٹنیر سے ہنمانگر نام اس مندری اوپرہ نام رکھا جو پہلے مٹی کا کلہ تھا جسے کالانتر میں آتے آتے پکا کیا گیا لیکن آج جو اس کلے کے حالات ہیں وہ بلکل جر جر حالات میں ہیں یہ کلہ پورا تطور بھاگ گی اس کی سب نہیں لے پا رہا ہے برج بھی کئی گر چکے ہیں کالانتر کے اندر اس کا جو حالات ہیں جو کلے کے آج وہ اس کی پورا تطور جو اس کی مہتہ ہے اس کو بلکل شرط وکشت کر چکا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنمانگر کے پرسچت ادیحاسکار شام جی پانڈے آئیے ان سے جانتے ہیں کیا اس کا مہتورہ ہے ادیحاس کے اندر شام جی یہ جو کلہ ہے بٹنیر کا جو دورگ ہے اس کی کیا مہتہ رہی ہے ادیحاس کے اندر یہ بھوپت باٹی نے بنایا اور اس کے بعد یہ جب بنا جب یہ ویعاپاری اور سینڈک بہت مہتر پون تھا پراتن مہتر تو جب یہ بنا تو اس ٹیم جو بھی بھارت میں ویعاپاری آتا ہے یا کوئی اکرمنکاری آتا ہے یا ویسے بھی آتا تو وہ یہاں ہو کے ہی جاتا تھا جتے بھی اکرمنکاری آئے انہوں نے آتے ویر جاتے اس کو ساپ کیا آ کر کے اس کو جتے لوگو آگے تھے ان کو مار دیا یا اندر سے ساپ کر دیا اس کارنے سے یہاں کوئی مہل نہیں ہے مہل جب بڑھتا ہے جب شانتی ہوتی ہے شانتی تھی نیا اس کے بعد پھر راج آتے گے انت میں یہاں سورس سنگھ جی نے قبضہ کر کے یہ پہلا انتیں دروازہ بنایا جو ٹھارہ سوپ پانچ میں جیسا کی اس کے بارے میں گیات ہے بھٹنیر درگ پورے بھارت کا سب سے پرانے کلوں میں سے ایک ہے جو کالانتر کے اندر اس نے پہلے مٹی کے کلے کے روپ میں اس کو بنایا گیا اس کے بعد میں اسے پکا کیا گیا اس کا نام پہلے کچھ اور تھا اس کے بعد میں اسے بھٹنیر نام دیا گیا اور بھٹنیر کے نام پر ہی انمانگر اس کا بعد میں نام دیا گیا اس کی کیا اس کے پیچھے اس میں تھارہ سو پانچ میں جب سورس سنگھ جی مہارا جی نے اس کو ویجے کیا تو یہ مندر بنایا انمان جی کا منگڑوار کے دن جوڑے کے ساتھ پرویس کیا تھا جوڑے کے ساتھ پرویس کیا تو منگڑوار کے دن اس میں اس نے انمان جی کا مندر بنایا اس میں پہلا ان کو یہ تھا کہ جو گیٹ پہلے تھا وہ تھا پورو کی طرف پورو کی طرف گیٹ اچھا نہیں مانا جاتا سب نہیں مانا جاتا اس لئے انہوں نے پسچم کی طرف یہ گیٹ بنایا یہاں میں ایک یہاں میں ایک مسلم کاریگر کو بنایا گیا فتح پور سے اس نے یہ سارا بنایا اور یہاں نور کا جو پرسید برامن ہے ان کو بلا کر کے یہ سارا کروایا گیا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو دلی کے لئے جو راستہ جاتا تھا اس پہ جو اکرمن کاریوں کو بیچ میں روکنے کے لئے اس قلعے کا نرمان کیا گیا پہلے یہ قلعہ مٹی کا تھا اس کے بعد میں اس اکانلنطر کے اندر آج جو اس قلعے کے حالات ہیں وہ پراتہ تو بھاگ کی صاف صاف اس کے اندر وہ دکھائی دیتی ہے لہا پروائی کی انہوں نے اتنے مضبوط قلعے کی سار سنبھال نہیں کیا آج اس کے برج گرنے کو ہے اس کے بارے میں کیا کچھ کریں گے میں آج سے قریب بیس سال پہلے دلی گیا تھا اس کے لئے تو وہاں پریتن بھی کیا ان کے ادھیکاریوں سے ملا دلی تب بھی انہوں نے پھر اس سے پہلے تو یہاں کچھ لگتا ہی نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے لگانا شروع کیا میں نے کہا جی یا تو اس آپ دو اس کا یا پھر بناو تو انہوں نے کام بنانا شروع کر دیں گا آپ کو تو اس کے بعد قریب ایک کروڑ کا بزر پاس ہوا تھا تو جیسا کی یہ شام جی نے بتایا کہ اس قلعے کا اتیاز کے اندر ایک وشیس درجہ پرابت ہے یہ بھارت کے سب سے پرانے قلعوں کے ساتھ سب سے مجبوط قلعوں میں بھی شمار چونہ اور پتھر سے نہیں ایٹو سے بنا ہے قلعہ پردیش کے سبھی درجوں میں سے ہنمان گلتہ بھٹنے درج ایک الگ پہچان رکھتا ہے اس کی وجہ درج کے نرمار میں اوپیوگیق سامدلی ہے اتیاز کے جانکار بتاتے ہیں پردیش میں ایٹو سے بنا ہوا یہ ایک ماتر قلعہ ہے رائستان کے باقی کلے پتھر چونے سے بنے ہوئے ہیں بھٹنے ایسا درج ہے جس نے دلی کو کئی پشمی آکرمنوں سے بچایا ہے کئی بڑی لڑائیاں اس درج سے لڑی گئی ہیں گلاؤں ونش کے بعد بھی ہنمانگر سب سے مہتکون سینے ٹھکانا رہا دلی سلطنت کے اتیاز میں بھٹنے سب سے ایک جاڑا اہم ہے سترہ سو سال سے جاڑا پرانا ہے بھٹنے جلوپ سرسطی ندی اور وٹمان کی گھگر ندی کے مہانے پر قریب سترہ سو چھپیس سال پور بنایا یہ قلعہ سب سے پرانا قلعہ تو ہے ہی ساتھ یہ سب سے مجبورت قلعوں میں بھی شامل ہے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ شریرام کے بھائی بھرت نے اس قلعے کی ستھاپنا کی تھی مگر گیات اتحاس کے نصار گرنی سے لاہور ہوتے ہوئے بھٹنے آئے بھوپت بھاٹی نے اس قلعے کی ستھاپنا کی تھی اور اس بھاٹی پریوار نے بعد میں جیسل میر میں سونار کے لیے کی نیو رکھی تھی تب سے میں دیکھ رہا ہوں اس کے حالات دنوں دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اس کے صدار کے بارے میں کوئی پرشاسن نہیں ہے کوئی اور جو پورا تطور ویواغ ہے کوئی سو دیان نہیں دے رہے اس کے بارے میں بہت زیادہ دیان نہیں آشکتا ہے کیونکہ یہ اتحاسی مہتوں کی بستو ہے تیمور کی آتم کتھا میں سب سے مجبورت درک تیمور نے اپنی آتم کتھا تجک اے تیموری میں بھٹنیر کو اپنے سمیہ کا سب سے مجبورت قلعہ کہا تھا تیمور لنگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے اس سے مجبورت قلعہ پورے ہندوستان میں نہیں دیکھا ہے اس کا ورنن اس نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے ہنومانگر سے منیش شرما انڈیا نیوز رائز تھان اور ہمارے خاص کارکر میں بھٹ چھوٹے سے بریک کا ہو گیا ہے جل واپس ٹاٹر